باؤز باللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکشین کے ناظرین انشاءاللہ جا آپ کے دوہتی زبردست قسم کا عمل بتانے والے کہ وہ عمل اگر آپ کر لیں تو کس طرح قبر کے عذاب سے مفوض رہ سکتے ہیں اس سے قبر کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو بھی تاک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ قبر جنت کے باؤں میں سے اکباغ ہے یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہ جنت ہے یا جہنم ہے دونوں میں سے ایک چیز ہے جب کسی انسان کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں دفن کرنے کے بعد اپنے گڑوں کی طرف آتے ہیں تو وہ جو دفن ہوتا ہے انسان قبر کے اندر وہ ہمارے قدموں کی آہاٹ سنتا ہے آواز سنتا ہے کہ اب مجھے دفنان کے گھر چلے گی اس کے بعد فرشتے قبر میں آتے ہیں اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں اگر اس نے جواب دے دیئے تو ٹھیک اگر نہیں دیئے تو اس کا حشر بہت برا قیامت کی صبح تاک اس کو عذاب جو ہے جیل نہ پڑے گا اور اگر جواب صحیح دے دیئے تو جنت میں جائے گا گویا کہ اس کی قبر جنت ہے اگر نہیں دیئے تین سوالوں کے جواب تو اس کی قبر جہنم ہے ویورز اگر آپ ایسا عمل میں آپ کے گوشت گزار کریں گے اگر آپ اس کو پڑ لیں انشاءاللہ قبر کا جواب ہے اس سے مفوض رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی شخص ہے نماز شاہ تو نماز شاہ بڑے آقارن ہیں مسجد میں اگر آپ سور ملک کو ایک دفعہ پڑ لیں انشاءاللہ قبر کا جواب ہے اس سے آپ مفوض رہیں گے یہ بہت ہی نادر اور نجاو عمل آپ کے اپنے حدمت میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ کریں انشاءاللہ قیامت تک قبر کا جواب ہے جو آپ کو بڑے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی جانتے لیے اگر کوئی شاہد نماز شاہ کے بعد سور ملک کو پڑے گا قبر کے عذاب سے مفوض رہے گا اگر ابھی تک پھر میں اس کے ریکویسٹ کروں گا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں انشاءاللہ ایسی طرح کی انفرمیٹ تو اسلامی کے جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ تیل دین نیکسٹ ویڈیو